موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مغلی والے پراتھے بنانے چکائیں گے اسلام علیکم ناظرین کے لئے مولیاں دھنیاں سبز مرچیں اور یہ جو مسالہ ہے پلیٹ میں نظر آ رہا ہے آپ کو سرخ مرچ ہے گرم سال ہے گرنٹ کیوی مرچ ہے دھنیاں ثابت ہے جوین ہے اور سوری میتھی ہے یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور اس میں اناردانہ ڈال ہے تین سے چار ٹیبل سپون لے لیں اور اس کو دھو کے ساف کر لیں یہ مولیاں دھوئی ہیں دھونے کے بعد صاف کر کے یہ دیکھیں کش کر لیں ان کو آپ اچھے طریقے سے کش کر لیں یہ ساری مولیاں میں نے کش کر کے ان کا پانی نے چوڑ دیا ہے اب یہ دھنیاں کٹا ہے اور اس میں مولیوں میں یہ جتنے مسالے تھے نا وہ سارے یہ دیکھیں مولیوں میں ایٹ کر دی ہیں سارے مسالے مولیوں میں چلے گئے ہیں اور یہ بعد میں دھنیاں بھی چلا گئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پدینا ہے وہ بھی ایک گھٹی لے کے کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر لیں یہ ساری چیزیں تقریباً ایک بال میں لے کے آپ نے کسی سپون سے ہاتھوں کے مدد سے نا یہ سبز مرچوں میں نمک ڈال لیں ایک ٹیبل سپون اور اس کو اس طرح سے ہونڈی میں گرینڈ کر لیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں نا اس طرح ہونڈی اور ڈنڈے میں گرینڈ کر کے اچھی طرح تو یہ بھی اور یہ انار دانہ بھی ہے جو میں نے دو کے بگویا تھا تھوڑی دیر اور وہ مرچ اور نمک یہ سارا میں نے مولیوں میں شامل کر لیا ہے چمچ کی مدد سے آپ کر لیں تاکہ ہاتھ آپ کے نا مرچ کی وجہ سے کئیوں کو ہاتھ کی مرچوں کی نا جلن ہونے شروع جاتے ہیں وہ آپ نے نا چمچ لے لینا یہ اگر آپ ہاتھ سے چاہیں تو ہاتھ سے کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگ ہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے ان کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد یہ اٹھا گندہ گندم کا گون کے جو میرے پاس تو پہلے سے گوندا ہوگا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیڑے بنا لینے ہیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا گھی لگا لینے ہیں دیسی لگا لیں ڈال ڈال لگا لیں جو بھی آپ کے پاس ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں پیڑے گول کر لیں یہ میں نے دو روٹیوں کے پیڑے آپ کے سامنے بنائیں ہیں ان کے چار پیڑے بنیں گے ان کے اندر دیکھیں گھی لگایا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیڑھیں تیار ہے چھوٹی چھوٹی روٹیں بیل لیں گے ان کی پتھوں سے بیل لیں یا بیلن سے بیل لیں بیلنے کے بعد یہ دیکھیں روٹیں روٹیں بیلی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سردیوں میں بہت ہی مزے کی روٹیں ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے پھر بندہ ان کو پرادہ تیار کر کے موbaneوں کے دھینیں سکھائیے دیکھیں بیلن سے روٹیں میں نے بیل لی요 یہ ایسے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل لیں یہ دیکھیں بیل لی جا رہے ہیں اور روٹیاں بیلنے کے بعد اب کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک روٹی کے اوپر اپنے مولیاں رکھنے ہیں یہ دیکھیں ان کے کنارے اچھی طرح سے صحیح کر لیں یہ دیکھیں مولیاں ہاتھ سے رکھیں چمچ سے رکھنے جیسے بھی رکھیں یہ پوری روٹی کے اوپر پھلا دیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے پھلا دی ہیں اگر آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو سوڑی زیادہ لگا لیں نارمل کرتے ہیں تو نارمل لگا لیں یہ روٹی میں اس طرح سے آپ نے دونوں روٹیوں میں دیکھیں لگا دی ہیں اب وہ جو دو روٹیاں ہیں وہ اس کے ناب کی روٹیاں بنا کے ان کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں ایسے ہاتھ سے کر کے تھوڑی سی بڑے سائز میں رکھیں تاکہ کناروں کے اوپر پوری طرح سیٹ ہو جائیں یہ روٹی میں نے بنائی یہ دیکھیں پوری روٹی کے اوپر یہ روٹی سیٹ کر دی ہے اب ان کے کناروں کو دبا دیں ہاتھوں سے اچھی طرح کئی لوگ تو آٹے کی لہی سی بنا کے ان کو دباتے ہیں یا جوڑتے ہیں یا ان کو کرتے ہیں نہیں میں نے بلکل روٹی کو ہی جوڑ دیا گولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی بنائیں اس کے لیے آٹے کی لے لگائیں اور جوڑیں یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے ہی کر دیا اور پھر طوے پہ گھی لگایا ہے یہ گھی طوے پہ لگا دیا تاکہ روٹی نہ چپکے اور یہ ہاتھ سے تھوڑی سی بڑے کریں اور اوپر ڈالیں روٹی طوے پہ آگئی ہے اور ما شاء اللہ یہ میں نے پلٹ دی ہے اور پک رہی ہے اب اس کو اوپر گھی لگانا ہے گھی لگا کر دونوں طرف سے ریڈ براؤن کریں روٹی کو دیکھیں اچھی طرح سے آپ چاہیں تو دونوں طرف گھی لگا لیں چاہیں تو ایک طرف لگا لیں جیسے آپ کی مرضی ہو میں نے ان کو دیکھیں گی لگایا ہے اور تھوڑی تر بعد ان کو یہ دیکھیں پلٹ یہ دیکھیں یہاں ریڈ براؤن روٹی ہو رہی ہے کیسے یہ روٹیاں ریڈ براؤن ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ روٹی تیار ہے اور یہ روٹیاں بہت مزے کی ہیں یقین کریں آپ کھائیں گھر میں بنائیں بچوں کو دیں لینچ میں دیں دپیر کو کھائیں صبح ناشتے میں کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ